مران خان صاحب نے بندہ کوئی بندہ روٹی کھانے کے قابل نہیں چھوڑا ہے مجھے جانے کی ضرورت بھی نہیں ہے اور جی بھی نہیں کرتا کہ اتنے پیسے ہی نہیں ہمارے پاس ہیں بہت اچھی فیلنگ ہوتی ہے گھر والوں کو مس کرتے ہیں تو دو تین مہینے کے بعد جب گھر جاتے ہیں تو ساری مطلب ریلکس ہو جاتے ہیں اپنا کھانا بناتے اپنا کھاتے اپنے کبڑے خود دوتے اور انڈیپینڈنٹ لائف گزارے ہیں پاکستان میں پہلے ہم بہت سانی میں تھے لیکن ابھی بہت مشکل میں جا رہے ہیں ہم کیوں کہ کاروبار کوئی نہیں ہے میں کریہ پہ رہ رہا ہوں میرا گھر نہیں ہے میں کریہ پہ رہتا ہوں اور کریہ بھی دیتا ہوں بچوں کی فیس بھی دیتا ہوں اور کھانے کے پیسے بھی دیتا ہوں جو وقت شکر ہے میرے پیارے ہمتنو اسلام علیکم آپ دیکھ رہے ہیں ڈھیلی پبلک آئی کا نیا پروگرام مسافر اور میں ہوں آپ کا میز بانتے ہیں ناظرین آج اس پروگرام کے بارے میں آپ کو بتاتے چلیں کہ اس پروگرام میں آپ جانیں گے کہ لوگ جو مسافر ہیں وہ اپنی زندگیاں پردیس میں کیسے گزارتے ہیں ان کو سفر کرنے کی ضرورت کب پڑتی ہے سفر کے دوران کیا مشکلات آتی ہیں اور اس کے ساتھ ساتھ وہ یہاں پر زندگیاں کیسے گزار رہے ہیں آپ کے ساتھ ڈھیلی پرسی کے ساتھ ساتھ آج ہم اس وقت موجود ہیں پبر욱دائی اڈے میں یہاں پر آپ دیکھ سکتے ہیں کہ بڑی تعداد میں گاڑیاں کھڑی ہیں اور یہ پاکستان کا سب سے بڑا اڈبی کہلائے جاتا ہے کیونکہ اس میں سیحوں کی تعداد میں گاڑیاں یہاں سے جاتی ہیں پاکستان کی اہر کونے کو اس کے ساتھ ساتھ یہاں پر ہزاروں کی تعداد میں مسافر یہاں سے سفر کرتے ہیں پاکستان کے مختلف شہروں کو تو آج ہمارا مقصد یہ ہے کہ مختلف مسافروں سے ہم جانے کہ وہ زندگیاں کیسے گزار رہے ہیں اور پردیس سے جب وہ ایک جگہ سے دوسری جگہ سفر کرتے ہیں سفر کرنے کی نویت کیسی ہے سفر کرنے کی ضرورت کیوں پڑتی ہے اور سفر کے دوران مشکلات کیا کیا پیش آتی ہیں تو یہ تمام سب کچھ حامل جانے گے آج کے اس پر آنے یہاں پر ناظرین ہمارے ساتھ ایک مسافر موجود ہیں اور بس ٹینڈ پر جیسے کہ ہم نے آپ کو کہا تھا ہم آپ کو لائیں گے تو ایک مسافر ہمارے ساتھ موجود ہیں ان سے جانتے ہیں کہ وہ یہاں پر کہاں جا رہے ہیں یہاں پر کیا کام کرتے ہیں اسلام علیکم کیا نام ہے آپ کا اچھا یہاں پر آپ سمان کا بھی سارا لے کے کون سی جگہ جا رہے ہیں اچھا تو مجھے یہ بتائیں کہ جب یہاں سے آپ سفر کرتے ہیں تو سفر کے دوران آپ کو کیا مشکلات پر چاہتے ہیں سفر میں درمین صرف آر کسیم کی مشکلات پر چاہتے ہیں مطلب کس قسم کی میں درمین مہنگائی کے شدار میں مہنگائی کے شدار میں وہ اپنی مہنگائی ہے کہ جس کا کوئی انزالہ نہیں ہے روٹی کھانے کے قابل ہوتی ہیں اچھا مجھے یہ بتائیں کہ راولپنڈی میں کون سی جگہ پر رہتے ہیں اور کیا گاؤتے ہیں اچھا مجھے یہ بتائیں کہ کتنے عرصے بعد آپ واپس گھر جاتے ہیں دو تین مہنے بعد دو تین مہنے بعد اچھا مجھے بتائیں آپ کے بچے کتنے ہیں اور آپ کے سے کیا مجھے بتائیں کہ اس مرخواست کیا ہے؟ مجھے بتائیں کہ ہمارے کوئی چاہتے ہیں ہی چیز بزار کے طور پر صرف مکان کی جگہ ہے اور کوئی زیمی باری نہیں ہے مزوری کرنے میں بگائے کچھا نہیں ہے مزوری کرنے میں بگائے کچھا نہیں ہیں مزوری کرسی نے بنا خواہدی مہنگائی بہت ہے یہ ہے تو اس وقت آپ مجھے بنائیں گھر کا خرچہ آپ چلالے ہیں کہ مشکلات ہیں؟ بڑی مشکلات کے لئے ہیں بڑی مشکلات کے لئے ہیں اور آپ کو پتہ بینہ بیان نہیں کرتے ہیں ایک کام کرنے والا ہوتا تھا دس کھانے والے ہوتے سے وہ چلتا تھا تھا ابھی اگر کارت کے جنہیں اخراج بھی ہیں کام کرنے کے پھر ہی پھر ہی گنام نہیں گزارتا اچھا بیان بتائیں کہ گر سے دور جب بندہ پردیس میں سے دگی گزارتا ہے تو کیسا لگتا ہے اپنے سبی؟ مشکلی سات کے لئے ہیں مشکلی سات کے لئے ہیں بہت مشکلی سات کے لئے ہیں جب آپ واپس گھر جاتے ہیں تو گھر والے کی فیلنگ کیسی ہوتی ہے؟ خوش ہوتے ہیں خوش ہوتے ہیں خوش ہوتے ہیں خلان خان صاحب نے کوئی بندہ رکھی کھانے کے قابل نہیں چھوڑا پہلے جو زیرازم گزرے خلان خان صاحب نے بنے کو بہت زبا کر کے لئے ہیں پوری خلکت کو ایک آمان اپنی بات نہیں کہتا ہے پوری خلکت کو مہنائی بوتا ہے ساتھوں جو ہوتے ہیں جو گریم مسکین کو ساتھ لے کے چلے جو بڑے بڑے لوگ ہیں اپنے بڑے بڑے لوگ ہیں بڑے بڑے موٹر ویڈی اسلام آباد موٹر ویڈی اسلام آباد اسلام آباد ناظرین اس وقت ہمارے ساتھ ایک اور مسافر موجود ہیں جو اپنے گھر کی طرف جا رہے تھے تو ہم ان سے بھی بات چیت کرتے ہیں کہ ان کو سفر کے دوران کیا مشکلات پیش آتی ہیں اسلام علیکم سر مجھے سب سے پہلے اپنا نام بتائیے گا کیا نام ہے میرا نام سکندر ایسا کیا کام کرتے ہیں میں آرمی برسین بہت ٹک کیونکہ پاکستان کے آرمی زہی پاکستان کا نظام بہتدرکی سے چل رہا ہے اور آپ پاکستان آرمی کے نوجوان کے لئے ہیں پوچھے بتائیں کتنے عرصے کے بعد آپ واپس گھر جاتے ہیں میں تقریباً دو ماہ آڑی ماہ کے بعد چل جائے دا مجھے بتائیں اس میں گھر جاتے جب اتنے عرصے کے بعد آپ واپس گھر جاتے ہیں تو کیسی فیلنگ ہوتی ہے بہت اچھی فیلنگ ہوتی ہے گھر والوں ممس کرتے ہیں تو دو تین مہینے کے بعد جب گھر جاتے ہیں ساری مطلب رلکس ہو جاتے ہیں ساری تکاور بہر دور ہو جاتی ہے آشا تو شادی شدہ ہے یا بغیر شادی شدہ ہے نہیں میں فیلال شادی نہیں کی ابھی پروگرام ہے شہ سات مہینے میں ہو جائے گا آچھا کوجی یہ بتائیں کہ سنفر کے دوران کنی اشکالات کا سامنا ہوگا ہے آہ ویسے تو ایک پہلی بات یہ ہے کہ ٹرافک والے مطلب ہے صحیح طرح سے پیش نہیں آتے اگر جہی در سے تو جاؤ آگے وی ای پی جو کوئی چیزیں ان میں تو چلو ٹھیک ہے لیکن جو پبلک ٹرانسپورٹ سے ان میں بہت مشکلات ہیں کرایا بھی زیادت ہے ایک دو پیٹرول وغرا بھی بہت مہنگا کیا ہوئے دیزل ٹھیک ہے تو ان کی کیمت بھی کام ہو چاہیے تھا کہ کرایا بھی کام ہو ٹھیک ہے آچھا آپ جب یہاں سے سفر کر کے واپس گھر جاتے ہیں تو راستہ میں کوئی اس طرح کا کوئی واقعہ ہو آپ کوئی انسیڈنٹ کوئی صرف آپ کی زندگی میں پیش آیا ہو نہیں اللہ کا شکر ہے انسیڈنٹ سے لوگ اچھے ہوئے ہیں فیلدہ ایسا کوئی نہیں ہوا بہت شکریہ ناظرین ہمارے ساتھ آرمی اس پرسن موجود تھے جنہوں نے ہمیں کہا کہ زندگی بہت مشکل ہوتی ہے بہت نرسے کے پاک وہ بہت چاہتے ہیں ناظرین ہمارے ساتھیں بہت مسافر موجود ہیں ان سے جانتے ہیں کہ کون سی جگہ سفر کرنے کا ارادہ رکھتے ہیں اور راستے میں ان کو کے مشکلات کے سامنے پہتے ہیں اسلام علیہ وسلم کیا نام ہے جی آپ نے میرے نام عمدی حسین عمدی حسین صاحب یہ ہوتا ہے جب آپ تو بھائی نیتے ہیں آپ پر زندگی کیسے گزر ہوئے ہیں بس وہ نہیں پوچھتا ہے یہ بہت مشکلات ہوتا ہے مشکلات ہوتا ہے کیونکہ پردیس میں کتنا عرصہ رہے ہیں اور کتنے عرصہ کے بعد آپ واپس آئے ہیں میں تو مانکہ سال بھائی ہورا ہوں کتنے عرصہ کے بعد آپ واپس آئے تھے میں مطبئے چھوٹی کیا تھا دو سال کے بعد ایک سال کے بعد جب دو سال بندہ ہوں گر ساعر باہر رہتا ہے اور وہ بھائی رہتا ہے تو کیسی فیلنگ ہوتا ہے ہم اپنے ملک میں آنا تو بہت سمجھ کرنا بڑھیں کیونکہ اپنے ملک میں آنا تو مکتی تو مزر کیا ہے اپنا ملک تو اپنا ہوتا ہے بس میرا دعائیں سب پاکستانوں کے لئے جتنے بھی پردیسی رہے ہیں کہ اللہ سب کا اپنے ملک رہے ہیں اپنے دعائیں سب کے لئے اپنے بہت اچھتے کی صفات کی انشاءاللہ جتنے بھی لوگ پردیس میں سفر کر رہے ہیں جو پردیس میں رہتے ہیں ان کے لئے وہاں کی زندگی آسان آئیے کسی وقت ساپر سے آتو بہتر دے 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 بردستان سے یہاں پر آلی حاصل کرنے کے لئے آئے ہیں اس سے بھی بات چیت کرتے ہیں اسلام علیکم سلطان نام ہے میرا او گل گت سے بلون کرتا ہوں بہتر دے آتو بہتر دے جب در سے یہاں اور آپ تعلیم حاصل کرنے کے لئے آئے ہیں تو کن مشکلات کرنا کرنا کرتا ہے تو آپ کو پتا ہے کہ ہمارے ادھر ایڈوکیشن پاویسی ساتھ سے کوئی بول نہیں ہے تو اس لئے ہم شہروں کا روح کرتے ہیں ہمیں یہاں کے بہت سی مشکلات پردیسی میں آپ کو پتا ہے کہ گر سے دور تو ہم نے تعلیم حاصل کرنے کے لئے آئے ہوتے ہیں تو ہم آسٹرنیم میں گزارہ کرتے ہیں تو کھانا کیسے کھاتے ہیں خود بناتے ہیں کبھی کبھار پیسے وغیرہ ہوتے ہیں تو ہم باہر سے کھا لیتے ہیں اور اگر نہیں ہوتے تو ہم بنا لے چھیک ہو گیا اچھ ہم یہ دیکھیں گے آپ دیکھیں گے آپ دیکھیں گے تو انٹینشن کے باوجود بندہ تعلیم کے سر اچھی طریقے سے حاصل کرتے ہیں ہم آپ دیکھیں گے مینیج کر رہے ہیں اپنا کھانا بناتے ہیں اپنا کھاتے ہیں اپنے کبھے خود دوتے ہیں اور انڈیپینڈنرلائیف دوزارے ہیں سفر کے دوران اصل میں یہ ہوتا ہے کہ سٹوڈنٹس کا تو نیٹکو میں جب سفر کرے تو ہمارے لئے کنسیشن وغیرہ ہوتا ہے دوسرے گاڑیوں کا کرایا وغیرہ زیادہ ہوتا ہے اور سفر میں جب راستے میں گاڑیاں روبتی ہیں تو اچھا کھانا نہیں ملتا ہے اگر کسی اچھا ہوتل سے کھانا نہیں ملتا ہے تو کھانے کی وجہ سے راستے میں پیٹ وغیرہ خراب ہو جاتا ہے تو اور طبیعت خراب ہوتا ہے ہم جاتے کوئی ایک سمیسٹر کے بعد جاتے ہیں یا اگر ایک سمیسٹر کے بعد نہ جائے تو ایک سال بعد جاتے ہیں اچھا جب ایک سال بعد جب آپ اس گھر جاتے ہیں تو سب سے پہلے کس سے پہلے سب سے پہلے تو ہمیں سے ملتے ہیں ہمیں سے مل کے ایک سال بعد جب ہمیں ملتا ہے تو کتنی خوشی ہوتی ہے میں بیان نہیں کرتا ہوں تو میں اپنے پردیس پر رہنے بھائیوں سے یہ گزارش کرنا چاہوں گا کہ یہاں کے جو مخامی لوگ ہوتے ہیں ان سے مل جن کے رہے مخامی لوگوں سے میں یہ گزارش کرنا چاہوں گا اپنے پردیس کے بھائیوں کا تھوڑا سا خیال رکھیں اور باقی اچھے دن گزرتے پردیس میں بندہ بہت کچھ سیکھ لیتے ہیں آتا ہوں مجھگر کشمیر کو جانے کا ارادہ رکھتے ہیں یہاں پر زندگی کیسے گزاری ہے پردیس میں جانے کا اسلام علیکم جی بالکل موسیقی 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 آپ نے کہا جانے کا ارادہ رکھتے ہیں ہمیں گھر جا رہے ہیں گھر کونسی جگہ پہ ہے ڈی جی خان اس وقت آپ راولپنڈی میں کیا کام کرتے ہیں اور پردیس میں اپنے سے دور جب بندہ رہتے ہیں تو کتے مشکلات پہ سامنا کرنا پڑتے ہیں ہٹے کا کربار ہے کام کس طرقے سے جا رہے ہیں کام تھی کتنے عرصے کے بعد آپ پاس گھر جاتے ہیں دو مینے بعد دو مینے بعد جب آپ پاس گھر جاتے ہیں تو گھر والوں کی فیلی کیا ہوتی ہے گھر والے خوش ہوتے ہیں سب سے پہلے کس سے ملتے ہیں ٹھیک ہے انشاءاللہ جو وقت ہے شکر ہے گھر میں جب جاتے ہیں سب سے پہلے کس سے ملتے ہیں ہمی سے کیونکہ ماں ایک ایسی ہسلی ہے کہ وہ اپنے بچوں کا بہت اس سے انتظار کر رہی ہے کہ کب بائیں گے تو جب آپ ملتے ہیں تو بہت خوش ہی ہوتی ہوگی جی سارا بہت شکریہ جی ہمارے ساتھ موجود تھے جو کہ ڈی جی خان جا رہے تھے ان سے باتشیت کرتے ہیں وہ بھی جاتے ہیں سب سے پہلے حد پہ بالدین سے ہوتے ہیں جی ہمارے ساتھ ایک اور مسافر موجود ہیں ان سے بھی باتشیت کرتے ہیں کہ وہ خان جانے کا ارادہ رکھتے ہیں اسلام علیکم شاہر اچھا میں یہ بتایا ہے کہ آپ کا نام کیا ہے شہدری فاروق شہدری فاروق شہدری فاروق شہدری فاروق یہ کہاں جانے کا ارادہ رکھتے ہیں میں آپ سے گھون جا رہا ہوں نو لگوں کتنے عرصے کے بعد واپس گھون جاتے ہیں میں تو ہر ویک پہ جاتا ہوں گرتے گر یہاں پر جواب رہتے ہیں پردیس میں زاہری بات پنے سے دور جہا پندہ رہتے ہیں تو بہت سی مشکلات ہوتی ہیں آپ کو بھی کسی مشکلات سامنا ہے بہت چھتا تو ان کے پنڈی میرا دوسرا کہہ رہا ہے جس کو میں پیردیس کہتا ہی نہیں ہوں تو باقی کوئی ایسی مسئلہ تو ہے نہیں آپ نے یہ بتائیں جب مصحاب میں لیکن جگہ سے دوسری جگہ ٹریبل کرتے ہیں تو گاڑی میں کس قسم کی مشکلات کا سامنا کرنا پڑتے ہیں کاڑی میں دیکھیں یہ ایک دور ہوتا تھا کہ چوبیس گھنٹے میں دو یا تین گاڑی پر جاتی تھی وہ مشتلات کا دور تھا آج ایک جدی دور میں ہے پیبلل سروس اتنی اچھی گاڑیاں آگئی ہیں جو لوگ اپنی گاڑی کھڑی کر کے پیبلل سروس کو ترجیح دیتے ہیں سروس کے انتظام اترے ہیں اچھے ہیں اور ٹرانسپورٹروں کا بلکھو بیئے ویئر اترہا اچھا ہے کہ ہم لوگ کو بسمائن ہیں بہت بہربانی چوئی صاحب آپ نے قائم دیا موجود تھے جنہوں نے بہتی اچھی گفتگو کی اور یہ کہا کہ سفر کی سہولیات بہتر ہونے کی وجہ سے سفر کرنے میں بہت آسان تھے ایفتغباد کی خوبصورت سرزمین کا اجازہ ہے وہاں کی ایک مسافر ہمارے ساتھ موجود ہیں جو کہ یہاں سے ایفتغباد کا سفر کرنے جا رہے ہیں ان سے بات چیت رہتے ہیں اسلام علیکم ملیکم اسلام جی مجھے سب سے پہلے اپنا نام بتائیے سردار محمد سجاور سردار صاحب مجھے یہ بتائیں کہ جب انسان گھر سے نکلتا ہے سفر کرتا ہے سفر میں کن کن مشکلات کا آپ کو سامنا کرنا پڑتا ہے زہرہ اس کے لئے ٹیم درکار ہوتا ہے گاڑی کی مشکلات ہوتی ہے اس کے بعد جو اقرائیلے اتنے زیادے ہو گئے ہیں غریب بندے کے لئے مشکل ہو گئی ہے وہ سوچتا ہے کہ میں کیا کروں سفر کروں نہ کروں ایسے حالات ہو گئے ہیں یہ میرا نہیں بلکہ پوری پبلک کا یہی پوزیشن ہے میں یہ بتائیں کہ کتنے ٹائم کے بعد آپ آپ اپس گھر جاتے ہیں میں تو سوچتا رہتا ہوں کہ ضروری کام ورنہ مجھے جانے کی ضرورت بھی نہیں ہے اور جی بھی نہیں کرتا کہ اتنے پیسے ہی نہیں ہمارے پاس ہیں کہ ہم اتنا قرائع دے کر مطلب آفتے کے بعد چلے جائیں مہنے کے بعد چلے جائیں ہم افورڈ ہی نہیں کر سکتے پردیس میں زندگی کس طرحی سے بیزر رہی ہے مشکلات ہے جنر سے جب بندہ دور ہوتا ہے بہت سی مشکلات کر سینی پڑتا ہے بہت سی مشکلات ہے یہاں پہ رنڈ بہت زیادہ ہو گئے گاڑیوں کے رنڈ زیادہ ہو گئے جو خرید و فروہ ہوتا اس کے رنڈ زیادہ ہو گئے گیس کے رنڈ زیادہ ہو گئے مالک مکہ جو جداد ہیں ان کے قرائے زیادہ ہو گئے لیبر جو ہے وہ پرشان ہے مطلب ایک توڑا آٹے کا نہیں خرید سکتا ہے ایک بندہ اس کی اتنی دیاری نہیں ہے ہاں جی تو وہ کیا کرے گا گاؤں کیسے جائے گا بچے کیسے پالے گا بنادری کیسے دیکھا رشتداری کیسے دیکھے گا اسپتال میں کیسے جائے گا یہ تو سوچتا ہی کوئی نہیں ہے کاروبار بیجنس ہے ہی نہیں ہے بیجنس جو ہے پچیس پرسنٹ ہے گیا چتر پرسنٹ ختم ہو گیا ہے کیا پیغام دینا چاہیں گے جو پردیش میں زندگی حضاروں کو اپنی زندگی میں بہتری لانے کے لیے سا کیا کرنا چاہیے کہ ان کی زندگی آسان ہو گیا دیکھیں جی یہ گورنمنٹ کو چاہیے کہ ان کے لیے صولت پیدا کریں ان کے لیے کچھ ستفائی پیدا کریں لوگوں نے ان کو ووٹ دیا ہے وہ پبلک لیے کام کریں تھیک ہے وہ صرف آپ نے یہ نہ کریں اسمبلیوں میں جا کر شو الشرابہ یہ وہ ہماری بوٹ ہے یہ لوگوں کے لیے کام کریں ان کو لوگوں نے ووٹ دیا ہے پبلک نے ووٹ دیا ہے ان کو بیجا ہے وہاں پر یہ ان کے لیے سوچیں کہ ان کو کیا کرنا ہے اس ملک کا کیا کرنا ہے یہ بڑی پریشانی ہو گئے لوگوں کے لیے مطلب یہ انسانیوں کے ہسٹالوں میں جائیں آپ دیکھیں لوگ پریشان ہیں لوگوں کے پاس ایک انجیکشن لینے کے لیے پیسہ نہیں ہے ڈاکٹر لکھتا ہے یہ لے لو بھائی باہر سے دو ہزار کا میڈیسن ہے کہاں سے لائے گا اس وقت ملک کے اندر جو مجودہ سلطحال ہے اسے کافی زیادہ لوگ جو نائے سے تنگ ہیں اور جس کی وجہ سے یہاں مرک سب مسافروں کو یہی کہنا تھا بہت مشکلات ہیں سفر کے دوران بھی اور جب اتنے سے کے بعد وہ در جاتے ہیں ان کے پاس ایکسپیڈیچر نہیں ہوتا ان کے پاس در جانے کے لیے پیسے نہیں ہوتے تو اس کے بعد جب وہ کرایات نہیں دے سکتے تو اس لیے ان کے بہت سی مشکلات کا سامن جائے ہیں نی ناظرین ہمارے ساتھ ایک اور نوانچ ہے جو کہ ہمیں گر کی طرف جا رہے ہیں ہم نے اسے بھی بات چیت کرتے ہیں اسلام علیکم اسلام علیکم کیا نام ہے بھئی آپ کا عشان جی 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 نشان صاحب مجھے یہ بتائیں کہ آپ یہاں پر کیا کام کرتے ہیں میں بٹھے پر کام کرتا ہوں اچھا یہ بتائیں کہ گر سے جب آپ واپس لکھے آپ گر کی طرف جا رہے ہیں تو رستے میں کن مشکلات کا سامنے کرتے ہیں یہاں تک کیسے پہنچیں رستے میں سرکیں بہت رہے ہیں سرکیں بہت رہے ہیں ہم نے مشکلات کا سامنے کرتے ہیں ٹھیک ہے تو کتنے عرصے کے بعد گر جا رہے ہیں میں ایک ماہ بعد ہوں اب مجھے یہ بتائیں کہ گر میں جا کے سب سے اپنے کی سکون لے اپنے ماں گا بہت اچھی بات ہے کیونکہ جب بھی بندہ دل سے جب جاتا ہے تو اس پہلی دل کو سکون بن جاتا ہے تو مجھے یہ بتائیں کہ پردیس میں اچھی ہے یا جب بندہ گر میں آتا ہوتا ہے گر کی سکون ہے پردیس میں کتن مشکلات کا سامنے ہیں کافی مشکلات کا سامنے گرنا باتا سنپائیں اتنے کام ہیں گر کا آخراجات بنے چلتے ہیں کھانا بینہ کیسے کھاتا ہے کھانا بینہ گھر کا اچھا ہے یہ سے میریج کرتے ہیں یہاں پر بز کر لیتے ہیں اپنا بناتے ہیں باہر سے کھانا؟ جی اپنا بناتے ہیں بہت شکریہ آپ سے بات کر کے بہت اچھا لگا ناظرین آپ نے دیکھا یہاں پر ہر مسافر اپنے گئی جانا ہے اس نے بہت سی منزلیں دے کر لیتا ہوتی ہیں کیونکہ راستے میں بہت سی مشکلات ہوتی ہیں آئیے کسی اور سے بات کریں ناظرین آج کی اپیسوڈ میں آپ نے دیکھا کہ کئی سارے مسافر تھے جو اپنی منزلوں کی طرف جا رہے تھے ہم نے ان سے بات شد کی ان سے پوشا کیونکہ انہوں نے یہی کہا کہ سفر کے دوران کافی مشکلات آتی ہیں کیونکہ جب ہم ایک جگہ سے دوسری جبہ جب بندہ سفر کرتا ہے ایک سفر بہت تھکا جینے والا ہوتا ہے کئی پردیسیوں سے بات کی جو کہ پردیس میں اپنی زندگیاں گزار رہے تھے اور انہوں نے کہا کہ یہاں پر سارا کام خود کرنا پڑتا ہے گر کی روٹی یاد آتی ہے ناظرین آج کے پروگرام میں اتنا ہی پروگرام پسند آئے تو ویڈیو کو لائک شیئر ضرور کیجئے گا اپنے مہذبان توسیر سوادھی کو اجازت دیجئے اللہ حافظ موسیقا موسیقا موسیقا